پنجور اور کالکا کے گاؤں میں کسان اور جمیدار مکی کی فصل اور باسمتی جیری میں امریکن کیڑا لگنے سے پریشان ہے موجے کی مانگ اٹھائی پنجور اور کالکا سہیت ان کے دون اور ریتنک شیطر کے گاؤں کی کھیتوں میں کھڑی مکی کی فصلوں میں امریکن کیڑا لگنے سے کسانوں اور جمیداروں کے چہرے مایوس ہو گئے ہیں کسانوں اور جمیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے کھیتوں میں کھڑی مکی کی فصلوں کے ساسات باسمتی اور جیری کی فصل میں امریکن کیڑا سنڈی لگ گئی ہے جس سے ان کی کھڑی فصلے برباد ہو کر رہ گئی ہیں کسانوں اور جمیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی ساری محنت پر پانی پھر گیا ہے اور فصلوں کی گردوری کروانے کی مانگ کسانوں نے اٹھائی ہے پینجو اور رہتن کشتر کے منگنی والا گاؤں سے دھرمپال، فاتحپور دیبانو والا گاؤں سے گوپال سنگھ، بھگارنے گاؤں سے اچھر کمار، نمبردار، ملہ پنچائے سے پورو سرپنچ منمون سنگھ بھٹی انہوں نے بتایا کہ بیماری ہر سال آتی ہے اس پر نہ ایگریکلچر ویبھاغ اس معاملے میں گھمبیر ہے نہ ہی جلا پرشاسن اس اور دھیان دے رہا ہے کہ کسان اور جمیدار اپنے اپنی فصلوں کو کس ڈنگ سے بچا سکیں تاکہ ان کی دن رات کی محنت کے بعد ہونے والے نقصان سے بچا جا سکے کسانوں نے بتایا کہ باسمتی کی فصل اور جیری میں سفید اور کالے لنگ کا کیڑہ لگا ہوا ہے جبکہ کسان کئی بار کھیتوں میں سپریے بھی کر چکے ہیں لیکن کیڑے پر وہ کسی بھی سپریے کا اثر نہیں ہو رہا ہے وہیں بگارنے گاؤں سے نمبردار اچھر کمار نے حریانہ سرکار سے مانگ کی ہے کہ اس وندیتی بھی بھاگ خراب ہوئی فصلوں کا سیمپل لے کر لیم میں بجھوائے تاکہ اصلیت کا پتہ چل سکے اور کیڑہ بھی مر جائے فصل بھی بچی رہے دون اور رہتن کے گاؤں میں ان دنوں مکی کی فصل کھڑی ہے جیری باسمتی کی فصلوں میں ہر سال امریکن کیڑہ لگ جاتا ہے جس کارن ہر سال بھاری نقصان ہوتا ہے کسانوں نے خراب ہوئی فصلوں کے معاوزے کی مانگ دھوڑا ہی ہے جنیدار اسپاس فصلوں کے لیے چارہ بھی نہیں رہا اور کھانے کے لیے انگ بھی نہیں رہا ہیں کیونکہ مکی فصل کی یا تو گردوری دوبارہ سے کروائی جائے اور اس کا جریگا بھی جری میں بھی کھڑہ لگنا سروع ہو چکا ہے جنیدار دو دو تین کن بار سپری کر سکا ہے امریکن سنڈی وغیرہ اور وہ کھڑہ بغیرہ جنیدار اپنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور اس امریکن سنڈی سے اس کا تو چکھا ہے سوچا ہے اور جنیداروں کو معاوزے دوائے گا